اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاپ دیوی دوستو پاکستان کے پانچ مشہور ڈرامے کون سے ہیں جو عرب ممالک سمیت کئی دوسرے ممالک میں بھی ڈب کر کے دکھائے گئے پاکستانی ڈراما انڈرسٹری کے اگر بات کی جائے تو پاکستان ٹیلی ویئن کے متدر ڈرامے ماضی میں بے پناہ مقبولیت حاصل کرتے رہے اور بعد میں نیجی چینل سے نشر ہونے والے ٹیلی ڈرامے عرب ممالک کے ساتھ دنیا بھر میں مقبول ہوئے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی ڈراموں کو پوری دنیا میں پسند کیے جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پانچ ڈراموں کے بارے میں بات کریں گے جو عربی زبان میں ڈب کر کے دکھائے گئے اور وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے اس سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی عربی زبان میں ڈب کیا جانے والا پہلا پاکستانی ڈراما ہے یہ ڈراما نومبر دوہزار سترہ سے مارچ دوہزار اٹھارہ تک ایر ویڈیجیٹل پر نشر کیا گیا ڈراما کے رائٹر محسن علی ہے جبکہ ہدایات بدر محمود نے دی اس ڈراما کے نمائی کرداروں میں سونیا حسین، سمی خان، نادیا خان، سادیا غفار، سبا حمیب، شہریار زیدی، سیمی پاشا اور دیگر کردار شامل ہیں ڈراما کا ٹائٹل سانگ ایسی ہے تنہائی راحت فتحلی خان نے گیا جسے کمپوز وقار علی نے کیا تھا اس ڈراما کو ملٹی کیمرہ سیٹ اپ نے پیش کیا ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی کی کہانی سوشل میڈیا کے متعلق ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کس طرح کسی انسان کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے ڈراما سیریل ہم سفر کو عربی میں ڈاب کر کے میڈل ایس میں رفیق الرح کے نام سے دیکھا گیا اور یہ مشرق وستہ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈراما تھا اس ڈراما نے میڈل ایس میں وہ مقام حاصل کیا جو آج ارطول غازی پاکستان میں حاصل کر رہا ہے یہ ڈراما سبتمبر دو ہزار گیارہ سے مارچ دو ہزار بارہ تک ہم ٹی وی پر نشر ہوا اس ڈراما نے پاکستان کو دو بڑے فنگار تیئے یعنی مائرہ خان اور فواد خان اگرچہ اس کی کہانی ایک شادی شدہ جوڑے اور اس کے بیچ ہونے والی غلط فہمی پر مبنی تھی تاہم مائرہ اور فواد کی کیمسٹری عوام کو بھا گئی اور یہ ڈراما صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بھارت میں بھی بہت مقبول ہوا یہ ڈراما مشرق بستہ کے مقبول چینل ایم بی سی پر بھی عربی میں ترجمہ کر کے نشر ہوا جہاں کا نام رفیق روح رکھا گیا تھا دو ہزار گیارہ میں اس ڈرامے کو دو جبکہ دو ہزار بارہ میں اس ڈرامے کو چار لیکسائل اوارڈز ملے اس سے فرط اشتیاق نے لکھا تھا جبکہ اس کو ہدایات سرمت سلطان خوسر نے دی تھی اور یہ مومنہ درید کی تخلیق تھا دوستو ڈراما سریل ملال بھی ان ڈراموں کی فیرس میں شامل ہے جن کو عربی زمان میں ڈب کر کے دکھایا گیا یہ ڈراما ہم ٹی وی پر اکتوبر دو ہزار نو سے مارچ دو ہزار دس تک نشر کیا گیا اس ڈراما کو امیرہ احمد نے لکھا جبکہ اس ڈرامے کی ہدایات مہرین جببار نے دی تھی ڈراما کے نمائے کرداروں میں فیصل رحمان، سروت گلانی، دیپتی گپتہ، عمران عباس نکوی، تانیا قاضی اور عدیل احمد شامل ہیں ڈراما کا اوپلنگ تیم بہتی نار رشک نے گایا تھا یہ ڈراما مومنہ درید کی تخلیق ہے اور اسے مومل پروڈکشن نے پیش کیا اس ڈراما کی کہانی امریکہ میں مقیم دو پیار کرنے والوں کے گرد گھومتی ہے جن میں سے ایک کا نام زینیا اور دوسرے کا نام دانش ہے دونوں آپس میں بہترین دوست ہیں اور پچھلے پندرہ سال سے امریکہ میں مقیم ہیں ڈراما سرے میرے نام یوسف ہے کو بھی عربی زبان میں ڈپ کر کے دکھایا گیا یہ ڈراما مارچ دوہزار پندرہ سے اکتوبر دوہزار پندرہ تک اے پلس پر نشر کیا گیا یہ ڈراما ایک لف سٹوری ہے جس میں یوسف اور زلہکہ کی لف سٹوری کو دکھایا گیا ہے اس ڈراما کو خلیل الرحمن کمر نے تحریر کیا ڈراما کو ڈائریکٹ مہرین جببار نے کیا ڈراما کے نمائی کرداروں میں عمران عباس، مایہ علی، منشاہ پاشا، وسیم عباس، ہینا خواجہ بٹ، پیزان شیخ اور دیگر کردار شامل ہیں ڈراما کا ٹائٹل سانگ تو میرا نہیں سعید سلطان اور عمران عباس نے گایا جسے کمبوز سلطان اتھر نے کیا تھا ڈیس اکسات پر مشتمل یہ ڈراما سادیا جببار نے پیش کیا اس ڈراما کو بہت زیادہ پسند کیا گیا درستو ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے بھی اور بھی اس بار میں ڈب ہونے والے ڈراموں میں شامل ہے ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے دومبر دو ہزار بارہ سے مئی دو ہزار تیرہ تک کھام ٹی وی پر نشر کیا گیا اس ڈراما کی رائٹر عمیرہ احمد ہے ڈرامے کو ڈائریکٹ سلطانہ صدیقی نے کیا ڈراما کے نمائے گرداروں میں سنم سعید اور فواد خان ہے ڈرامے کا ٹائٹل سانگ زندگی گلزار ہے علی زفر نے گیا جبکہ اس کا اینڈنگ ٹیم زندگی خاک نہ تھی حدیقہ کہنی نے گئے دوستو چھبیس اکساد پر مشتمل یہ ڈراما مومنہ دریاد نے پیش کیا اس ڈراما نے نہ صرف پاکستان، انڈیا، بھانگلہ دیش، ویڈلیس بلکہ پوری دنیا میں اس نے اپنی مقبولیت کے جنڈے گاڑ دی تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ